عدلیہ عدالتوں میں بہت نظر آ رہے ہیں چلے کے اثرات ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں یہ سردار رازق صاحب پیش ہوئے ہیں یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کیس کوئی ضرورت سے زیادہ ہی میرا خیال ہے ہو گئے ہیں اور آج جو اعتراض لگایا گیا تھا کہ سردار رازق صاحب پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ اوور رول کر دیا اور امید ہے کل لگے گا میری درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے فضا ہو کہ میرے خلاف کیونکہ بہت ایسی جگہ پر کیس ریجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ کیے گئے ہیں چلہ کے دوران جو شہر میں نے دیکھے ہی نہیں لس بیلا میں نے نہیں دیکھا چونکو کس کس شہر کا میں نام نہیں اور اللہ سے امید ہے اللہ مدد کرے گا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے جو ہار نہیں مانتا اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور اللہ ہماری مدد پہ ہے اللہ نے مشکل حالات سے ہمیں نکال کے لائے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ سیاست نہیں کرتے جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن ہم ہی سیاست کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب ملکی سیاست کو کس طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں اور ایک اہم چینل سے آپ مجھے بتائے کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملکی سیاست کو در جا رہی ہے دیکھیں یہ مشکل سوال کر رہے ہیں شاید مجھے میں نے میڈیا پہ پڑھا کہ پندرہ تاریخ کو سپریم کورٹ میں نے نوٹس دی ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن احترام میں میں چلا جاؤں گا ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا کیونکہ ultimately پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہے الیکشن جو ہے وہ پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے الیکشن سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہونے چاہیے ادارے اور پارٹیوں کے درمیان نہیں ہونے چاہیے ادارے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں بہتر ہیں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اب سیاستدان سے زیادہ سوڑا ہے دو یادی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے ایکیس حریف کو وہ آیا بائیس کو میں آیا ایکیس ہی کو میں آیا میں بھی ایکیس کو ہی آیا دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں دلیہ عدالتوں میں بہت نظر آ رہے ہیں چلے کے اثرات ہیں ختم نہیں ہو رہے یہ سردار رازے چاہتے ہیں میرے بھائی ہیں یہ ان کی مہنتوں کا نتیجہ ہے کہ کیس کوئی ضرورت سے زیادہ ہی میرا خیال ہے ہو گئے ہیں اور آج جو اتراز لگایا گیا تھا کہ سردار رازق صاحب پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ اوورول کر دیا اور امید ایکن لگے گا میری درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے فرضہ ہو کہ میرے خلاف کیونکہ بھائی سی جگہ پر کیس ریجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ کیے گئے ہیں چلہ کے دوران جو شہر میں نے دیکھے ہی نہیں لس بیلہ میں نے نہیں دیکھا چونکو کس کس شہر کا میں نام لے اور اللہ سے امید ہے اللہ مدد کرے گا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے جو ہار نہیں مانتا اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور اللہ ہماری مدد پہ ہے اللہ نے مشکل حالات سے ہمیں نکال کے لائے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ سیاست نہیں کرتے جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن ہم ہی سیاست کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب ملکی سیاست کو کس طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں اور ایک اہم چینل سے آپ مجھے بتائے کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملکی سیاست کے در جا رہی ہے دیکھیں یہ مشکل سوال کر رہے ہیں شاید مجھے میں نے میڈیا پہ پڑھا کہ پندرہ تاریخ کو سپریم کورٹ میں نے نوٹس دی ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن اعترام میں میں چلا جاؤں گا ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا کیونکہ ultimately پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں الیکشن جو ہے وہ پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے الیکشن سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہونے چاہیے ادارے اور پارٹیوں کے درمیان نہیں ہونے چاہیے ادارے جو ہیں وہ قابل اعترام بہتر ہیں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اب سیاستدان سے دیگر پڑھتی کرنے دو یادی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے اکیس تاریخ کو وہ آیا بائیس کو میں آیا اکیس ہی کو میں آیا میں بھی اکیس کو یہ آیا دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹیکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں شکریہ